رب العالمین نے چار مہینوں کو حرمت والا مہینہ بنایا ہے تو حرمت والا مہینہ بنایا ہے تو اس حرمت کا کیا مطلب ہوتا ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے تب ہی اس کے حرمت کا ہم خیال رکھ سکتے ہیں حرمت کا معنی امام شوقانی رحمہ اللہ نے ذکر فرمایا والحرمت ما منع الشرع من انتہا کی کہ حرمت ہر اس چیز کو کہتے ہیں جس کو کرنے سے شریعت نے روک دیا ہے اللہ رب العالمین نے ہماری زندگی میں بہت سارے کام کرنے کی ہمیں اجازت دی ہے کہ ہم فلا فلا کام کریں ایک دم اختیار دے دیا گیا ہے لیکن کچھ ایسی چیزیں ہیں جس کو رب العالمین نے منع کر دیا ہے کہ اس کو مت کرنا اب جس چیز کو منع کر دیا ہے گویا کہ وہی حرمت ہے اب اس کو کرنا یہ حرمت کی پامالی ہو جائے گی اور اس کو نہ کرنا یہی اس حرمت کا خیال رکھنا ہو جائے گا اسی مفہوم کا اللہ مبغوی رحمہ اللہ نے ذکر فرمایا کہ حرمت یعنی معاصلہ وَمَا نَهَا أَنْهُ کہ حرمت کا مطلب اللہ کی نافرمانی اور وہ تمام چیزیں جس سے رب العالمین نے معنی فرمایا ہے اگر کوئی شخص اللہ کی حرمتوں کا خیال رکھنا چاہتا ہے تعظیم کرنا چاہتا ہے تو وَتَعظیمُهَا تَرْقُمَ لَا بَسَتِهَا تو اس کی تعظیم یہ ہے کہ اس میں واقع نہ ہو اس فعل کو انجام نہ دے اس کام کو نہ کرے یہ ہے حرمت کا مفہوم کہ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے روک دیا ہے جو پابندیاں لگا دی ہیں اس پابندی کو اس حد کو تجاوز نہ کیا جائے اسی کا نام حرمت کا خیال لکھنا ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے روک دیا ہے وہ محرمات ہیں ان سے ہمیں اپنے آپ کو بچا کے رکھنا ہے خواہ وہ وقت ہو جیسے وقت بھی محترم اور حرمت والے ہوتے ہیں جیسے یہ اشہر حرم حرمت والے مہینے چار شمار کرائے گئے یہ ایسے مہینے ہیں کہ ان مہینوں میں بعض چیزوں کو اللہ رب العالمین نے خصوصی طور پر کرنے سے منع کر دیا گیا ہے لہذا ان مہینوں کے اندر اس وقت کے اندر ان چیزوں کو انجام نہیں دینا ہے